ہر چرنگی پہ جو مشینیں لگی بھی ہیں یلو لائن کے حوالے سے ایسے کہ گرن لائن، آرنج لائن، یلو لائن اور ریو لائن یلو لائن کا جو تاہم ہے وہ یہاں پہ چروپ کر دیا گیا ہے بلال چرنگی پہ بھی ایک لگی بھی ہے اس کے بعد سنگل چرنگی پہ بھی ہے آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں بریش چرنگی، چاند چرنگی، بیٹا چرنگی، بلال چرنگی ابھی سنگل چرنگی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب بھی لوگ دیکھنے والے عزار ساتھ خیریت کے ساتھ ہوں گے آج جو میں موجود ہوں وہ انڈسٹری روڈ پر موجود ہوں یہاں پر ایک خوشخبری یہ سنانے کے لئے موجود ہوں کہ میرے کیمریکی سکرنگ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو کہ یلو لائن کے حوالے سے کنسٹریکشن کا کام یعنی کہ چیکنگ کا کام شروع ہو چکا ہے تو انڈسٹری روڈ پر میں موجود ہوں بلکل بروس چرنگی کے سامنے یہ سامنے بروس چرنگی ہے اس کے ساتھ ہی بلکل موجود ہوں اور یہاں پر جو یلو لائن کا جو کام ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے ہر چرنگی پر جو مشینیں لگی ہوئی ہیں یلو لائن کے حوالے سے وہ مزید ایک مشین یہاں پر آپ کو دکھ رہی ہوگی سامنے اس کے ساتھ اب بھی اور بھی مشینیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس کس جگہ پر مشین لگی ہوئی ہیں یہاں پر جو چیکنگ کے لیے جو مشین لگائی آتی ہے یہاں پر بریج بنانے کے لیے پہلے تو وہ گیا جا رہا ہے اس کے ساتھ بھی مزید اور آپ آگے کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو مزید آگے کی طرف لیا کے اور جو جہاں جہاں پر اسٹیشن پر مشینیں لگی ہوئیں وہ بھی دکھاتا ہوں سب سے پہلے بعد آپ کو یہ بھی میں بتا دوں ساتھ میں کہ غزرت روز جو کہ پہلے ایک بہت بڑا فیصل لیا گیا تھا جس میں چار منطوبے چلانے کا جو کہ کام تھا جیسے کہ گرین لائن اورنج لائن جیلو لائن اور ریو لائن جس میں سے جن منطوبے میں سے جو تیم منطوبے ہیں جس میں جیسے کہ ایک گرین لائن گرین لائن کا منطوبہ جو عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے اس کے بعد جو اورنج لائن کا جو منطوبہ ہے وہ کام چل رہا ہے اس میں کافی تیزی کے ساتھ لیکن اب جو دیکھا جا رہا ہے ہمارے کو عوام کے لیے کافی اچھی بات ہے کہ یلو لائن کا جو تاہم ہے وہ یہاں پر شروف کر دیا گیا ہے تو یلو لائن کے لیے یہاں پر جو مشینیں لگائی گئی ہیں تاکہ یہاں پر جو بریج بنے گا یلو لائن کا وہ اس کے حوالے سے یہاں پر مشینیں لگائی گئی ہیں لیکن آپ کو ایک ساتھ یہ بھی بتا دوں اس روٹ کے اندر کون کون سے حدود کے اندر یہ روٹ پہنچے گا تو یہ میں بتاتا ہوں آپ کو آگے تو مزید آنگا اور آگے اگلی چورنگی پر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہے کہ اور مشینیں کون سے لگی گئی ہیں جب برکس چورنگی میں بھی میں نے دکھایا آپ کو تو اس کے بعد اب جو شاہن چورنگی کے بعد بیٹا چورنگی پر بھی میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی جو مشینیں لگانے کا کام جو اسٹارڈ ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ کرانسی کی شہریوں کو کے لیے بڑی خوشکبری ہے اور یلو لائن کی جلدی جو کنٹرکشن ہے وہ بھی اسٹارڈ کی جائے گی لیکن ابھی جو ستائی زمین کے نیچے سے جو مٹی لگال کے جو چہنگی کے لیے سلاحوات دے جا جاتا ہے اس کے لیے یہاں پر مشینیں لگی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ابھی ہم لوگ جو سنگر چورنگی پر بھی بیلال چورنگی پر بھی ایک لگی گئی ہے اس کے بعد سنگر چورنگی پر بھی ہے گئی ہے تو میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات یہ بھی بتا دوں کہ یہ یلو لائن کا جو روٹ یہ ہوگا وہ تقریباً پورا انڈسٹری ایریا وہ کور کرے گا پورا انڈسٹری ایریا ملیر اور پھر وہ اپنا مزارک آئیت سے اپنا ڈی اے جو مین کورنگی روڈ ہے وہ پورے ٹوٹل کور کرے گا یہ یلو لائن جو سیدھا گرین لائن کے جو مزارک آئیت ہے وہاں تک کرے گا تو مزید آگے چلتے ہیں آگے بھی ایک میں نے مشین دے گئے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں میں اپنا بڑھ تھریف انڈسٹری ایریا کی وزیٹ کر رہا ہوں میں انڈسٹری ایریا کو صرف آپ کو دکھا رہا ہوں تو مزید آگے چلتے ہیں اچھا یہ دلال چورنگی والے پر میں موجود ہوں دلال چورنگی پر بھی یہ مشین لگی دیئے وہ بھی آپ کو میں دکھانے کے لیے آپ لوگوں کو موجود ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دلال چورنگی کی مشین ہے اور تقریباً ایک دو تین چاری چودی جگہ بھی سنگر چورنگی پر دیئے مشین لگی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کافی اچھی بات ہے کہ یلو لائن کی جو شروع بات ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور مزید میں آپ مشین دکھانے کا مقصد شریف یہی ہے کہ کافی لوگ کمنٹس میں پوچھتے ہیں کہ چار منصوبے گورنمنٹ نے اعلان کہتا ہے چار منصوبے کا جس میں سے ایک منصوبہ جو کہ گرن لائن کا وہ عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے اور باقو بھی اس میں ہم نے آپ کو سبر بھی کر کے دکھایا ہے اور آپ کو عوام سے بھی عوام کی رائے بھی آپ کو جاننے کی کوشش کری اس کے ساتھ ہی اورنگ لائن کے بارے میں میں بھی بھی ویڈیو میں آپ کو بنا چکا ہوں تو اب یلو لائن کے جو شروع ہے تو اس کے لیے بھی میں آپ کو ویڈیو بنا کر دکھا رہا ہوں کہ اکسر جو کورنگی انڈسٹری کے رہنے والے جو لوگ ہیں جو یہاں کورنگی کے جو رہنے والے لوگ ہیں انہوں نے مجھے سر نیچے کمنٹس میں پوچھا ہے کہ چار منصوبے کے بارے میں بتا ہے تو یہ ابھی منصوبے جیسے کہ سارڈ ہے تو وقت وقت جتنے ہی جیسے منصوبے کی آگے تک کام بڑھتا رہے گا اور ہم آپ لوگوں کو یہاں کی ویڈیو بناتے رہیں گے تو مزید ہم آگے چلتے ہیں آخری چورنگی جو کہ پنگر تک جانے والے ہیں ابھی یہی تک مشینے لگی ہوئے ہیں تو آگے چلتے ہیں تو اب میں جو کہ سنگر چورنگی پر موجود ہوں اور جو پانچ بھی آخری مشین ہے وہ میں آپ کو دکھانے کے لئے یہاں پر آیا ہوں تو یہ پانچ بھی مشین آخری جو یہاں پر لگی بھی ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی مشین ہون ہے تو اس لیے تھوڑی وائس میں تھوڑی کی پرابلم ہوگی تو یہ پانچ بھی مشین دکھانے کا مقصد صرف یہ کراسی میں اب جو کام ہے وہ ہو رہے ہیں کراسی کو بدلا جا رہا ہے تو اب یہ کہ سنگر چورنگی پر میں آخری یعنی کہ بریش چورنگی چاند چورنگی بیٹا چورنگی بلال چورنگی اب یہ میں یہاں پر آیا ہوں بیٹا چورنگی پر تو یہ آخری جو یہاں چورنگی تک کہ میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھانے والا تھا تو یہ ساری جو مشینے لگی ہوئے اس کی بارے میں میں آپ کو پوپر طریقے سے آپ کو بتا دیا تو مزید آپ کو جو اپ ڈیٹ ہمارے تک پوشتی دے گی وہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے انشاءاللہ آنے والی نیو ویڈیو کا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکر کریں ملتے ہیں کسی اور نیو اپ ڈیٹ کریں اپنے مذبان کو دے اجازت اللہ حافظ